سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں جو میں نے ٹیبل بنایا اور اس میں آپ مکمل طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی پوزیٹیو ویلنسی میں کسی ایلیمنٹ کا نام پکارا جائے گا تو لیا جائے گا پوزیٹیو ویلنسیوں اوریجنل نام سے پکارتے ہیں اور جو بھی اس میں اور بھی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں ہائیڈروجن ہے لیتیم ہے سوڈیم پوٹاشیم ارجنٹم ہے اور امونیم کوپر اور مرگری ہے تو یہاں پہ ہائیڈروجن کی ویلنسی جو ہے یہ پوزیٹیو ون پوزیٹیو ہے اور لیتیم کی بھی اور سوڈیم کی جو کہ نیٹریم کہلاتا ہے اس طرح یہ ون پوزیٹیو ہے اور پوٹاشیم کی ون پوزیٹیو ہے ارجنٹم جو ہے وہ سلور اور چاندی کہتے ہیں اور اس کے ون پوزیٹیو ہے امونیم جو ہے یہ ریڈیکل ہے اور یہ پوزیٹیو ون بلنسی کے ساتھ ہے اسی طرح یہ کپر جو ہے یہ پوزیٹیو ون بلنسی کے ساتھ جو ہے اس کو لور بلنسی کے ساتھ جو ہے اس کو کیوپریس کہا جائے گا کیونکہ یہ لیٹن اور ورڈ میں کیوپریم سے لیا گیا تو جس کی وجہ سے اب کیوپریس کہا جائے گا اس کی بلنسی کیونکہ دو ہیں اور دوسری بلنسی میں ہم ایک سے بولیں گے اور وہ آگے آئے گا تو یہاں پہ آپ ایک جی ہائیڈرے جائرم ہے اور ہائیڈرے جائرم کو مرکیورس کہتے ہیں یہ پوزیٹیو ون بلنسی میں مرکیورس ہے اور اس کے لکھنے کے لیے ایک اور طریقے کا سی یو ون لکھا ہوا ون بلنسی یہ بلنسی اس کے ساتھ شو کر رہی ہے کہ ایک بلنسی والا کپر ہے اور یہ مرکی یہ ون بلنسی والی مرکی ہے تو اس کے یا لکھنے کا یہ طریقے کا رہا ہے یا پھر اس کو آگے یہ چیز ظاہر کر دیتے ہیں جیسے مطلب یہ کیوپریس ہی ہے اور یہ مرکیورس ہی ہوگا دو پوزیٹیو ون بلنسی کے ساتھ آپ سب سے پہلے یہ دیکھئے ہیں سیمبل جو ہیں ان کو غور سے پڑی ہے اور سیمبل کو بھی جانے کی کوشش کی یہ بیریلیم ہے مگنیشیم ہے کیلشیم ہے سٹراشیم ویریم مہنگانیس اور یہ فیرم ہے اور یہ نکل ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بیریلیم جو ہے اوریجنل نام میں پھوکارا جائے گا اور یہ بیریلیم میں لکھا جائے گا مگنیشیم جو ہے یہ ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں مگنیشیم میں کہا جائے گا کیلشیم ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں کیلشیم ہی ہے اور سٹراشیم ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں سٹراشیم لکھا جائے گا اور بیریم ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں بیریم لکھا جائے گا مہنگانیس ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں مہنگانیس ہی کہا جائے گا جبکہ فیرم ٹو ویلنسی میں ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں فیرس کہا جائے گا یا ایفی ٹو کہا جائے گا اور اس طرح جب ہم نکل نکل کے لیے تو نکل جو ہے یہ ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں نکل ہی کہا جائے گا اسی طرح یہ زنگ کوبالٹ کیڈمیم سلفر آکسیجن کپر اور ہائیڈری جائرم ہے سٹینم ہے پلمبم ہے آپ ذرا غور سے اس بات کو دیکھیں کہ زنگ جو ہے ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں زنگ ہی ہوگا کوبالٹ جو ہے وہ ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں کوبالٹ ہی ہے جبکہ کیڈمیم ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں کیڈمیم ہے سلفر جو ہے ٹو پوزیٹیو ویلنسی میں سلفر ہی کہا جائے گا لیکن یہ یاد رکھی ہے کہ سلفر کی ویلنسی نیگیٹیو بھی ہے لیکن اس کو سلفائیڈ کے نام سے پکارا جائے گا جب نیگیٹیو بھی آئے گا اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی پوزیٹیو ویلنسی میں کسی انسر کے ایٹم کو لکھا جائے گا تو اسے اوریجنل نام سے لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ آکسیجن ٹو پوزیٹیو بلنسی میں آکسیجن ہی لکھا جائے گا لیکن جب اس کو نیگٹیو ٹو بلنسی میں لکھیں گے تو اس وقت آپ اوکسائیڈ لکھیں گے یہ آگے نیگٹیو بلنسی کو جب وضاعت میں لیا جائے گا تو وہاں آپ اس بات کا خیار کیے گا اور یہ ہے جی کپر ٹو پلاس بلنسی میں کیو پرک آ جائے گا اور سی یو ٹو اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ ہائیڈرے جائرم ہے ہائیڈرے جائرم جو ہے ٹو پلاس بلنسی میں مرگیوری کہا جاتا ہے اور مرگیپارہ اس کو اور یہ ایچ جی ٹو بھی لکھا جائے گا ناؤزہ سٹینم سٹینم جو ہے ٹو پلاس بلنسی میں سٹینس کہا جائے گا اور پلمبم جو ہے ٹو پلاس بلنسی میں پلمبس کہا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹینس اور پلمبس یہ تو دو دو بلنسی میں ان کو کہا جاتا ہے لیکن ان کی دوسری ویلنسی جو ہے ویریابل ویلنسی ہے اور اس کی چار ویلنسی بھی ہے وہاں جا کر اسے آئی سے بولیں گے تو نوویل تک ڈہی پوزیٹیو بولنسی بوران، علومینیوم، کرومیم اور آرسینک ستی بیوم فیرم اور نیٹروزین فاسپورس اب جرا دیکھئیے اس کو بوران 3 پوزیٹیو بولنسی بوران ہی ہوگا الومینیوم 3 پلاس فلنسی میں الومینیوم ہی کہا جائے گا اور کرومیمیوم 3 پلاس فلنسی میں کرومیمیوم ہی کہا جائے گا جبکہ یہ آریم ہے آریم جو ہے یہ گولڈ ہے اور اسے آرک سے بولے گے اور آرک سے اس کو لکھیں گے 3 پلاس فلنسی میں اور یہ آرسینک ہے آرسینک 3 پلاس فلنسی میں آرسینک کہلائے گا اور یہ سٹیبیوم ہے تو سٹیبیم جو ہے یہ 3 پلس بلنسی میں سٹیبیم ہی لکھا جائے گا اور اسے انٹیبانی بھی کہتے ہیں اب فیرم جو ہے 3 پلس بلنسی میں فیرک کہا جائے گا اور F3 بھی اسے لکھا جا سکتا ہے نائٹروجن 3 پلس بلنسی میں نائٹروجن کہا جائے گا اور فاس بورس کو 3 پلس بلنسی میں فاس بلنسی کہا جائے گا اور یہاں یہ بات یاد رکھے کہ نائٹروجن کی نیگٹیب بلنسی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کو نائٹروجن نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ نائٹرائیٹ کہا جائے گا فاسفورس کو فاسفائٹ کہا جائے گا تو اس طرح جب پوزیٹیف ویلنسی میں ہو تو اریجنال نام سے ان کو پکارا جائے گا فور پوزیٹیف ویلنسی میں کاربن سیلیکون سٹینم پلمبم اور پلاٹینیم موجود ہیں اور اس میں انہی ایلیمنٹ کو بارے میں آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے کہ کاربن جو ہے وہ کاربن کی فور پلاس بلنسی میں کاربن ہی کہا جائے گا اور سیلیکون فور پلاس بلنسی میں سیلیکون کہا جائے گا جبکہ سٹینم فور پلاس بھی یہ سٹینک کہا جائے گا اور اسی طرح یہ پلمبم جو ہے فور پلاس بلنسی میں پلمبی کہا جائے گا پلاٹینیم جو ہے یہ فور پلاس بلنسی میں پلاٹینیم کہا جائے گا اور اب ہم نیکسٹ لیکچر میں نیگٹیف بلنسی کے بارے میں بیان کریں جائے گا